ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیڑلا کی بہت ہی فیمس ڈس پال کےک کی ریسیپی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اینڈ شیئر کیجئے اسے بھرانے کے لیے میں سب سے پہلے ایک بڑا سا باول لے رہی ہوں جس میں کی ہر ایک چیز ہمیں مکس کرنے میں اچھے سے بنے تو میں اس میں 4 ٹیبل سپون جتنا کرڈ ڈال چکے ہوں یہ بلکل فریش ہے کرڈ تو میں یہاں پہ 4 ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اس میں میں گھی یوز کر رہی ہوں جتنا ہی میں اس میں بیکنگ سوڈا اور سالٹ دونوں چیز ڈیٹ ڈال دے رہی ہوں دونوں چیزوں کو ڈال کے اسے اچھے سے ہمیں فیٹنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی بڑا سا لامز نہ بچے اس میں بلکل کریمی ٹیکسٹر آنا چاہیے دیکھیں بلکل یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب میں اس میں الائچی پودر ڈال دے رہی ہوں سب سے لاسٹ میں اور اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ بلکل دھیرے دھیرے سے اس میں میدہ مکس کرتے جانا ہے میں یہاں پہ ایک باول میدہ لے رہی ہوں جو کہ اس میں اچھے سے آ جائے گا اگر کم پڑے تو آپ اور بھی میدہ لے سکتے ہیں آپ میدے کے جگہ پہ آٹا کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ میدے سے ہی بنا رہی ہوں تو دیکھیں نہ تو یہ بہت زیادہ ڈھیلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سکت ہوا ہے بلکل نارمل سا آٹا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اسے دس منٹ کے لیے ہمیں چھوڑ دینا ہے اب ایک طرف میں سب سے پہلے چاسنی بنا لے رہی ہوں چاسنی کے لیے میں یہاں پہ ون کپ جتنا چینی لے لے رہی ہوں اور ہاف کپ پانی چینی کا ہمیں سا آدھا پانی ڈالیے گا کیونکہ اس میں بلکل چپ چپا سا چاسنی ہمیں چاہیے فلیور کے لیے میں یہاں پہ الائچی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں روز وارٹر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں سیفرن کے کچھ دھاگے ڈال دوں گی اس سے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ کو اس سے کلر اچھا نہ آئے تو آپ تھوڑا سا اس میں بلکل ریڈ کلر ڈال دیجئے گا جو کہ فوڈ کلر ہوتا ہے وہی کیونکہ اس سے بہت زیادہ کلر بھی اچھا آتا ہے اور بہت اچھا بن کے بھی تیار ہوتا ہے اب اسے اچھے سے اوبلنے دینا ہے جیسے جیسے آپ اوبلیں گے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے اور یہ بلکل چپ چپا ٹیکسٹر اس کا آ چکا ہے تو اسے بس ہمیں جیسے ہی اس میں چپ چپا ٹیکسٹر آ جائے اسے بند کر دینا ہے اور چلتے ہیں ہم پھر سے اپنے ڈو کی طرف تو دیکھیں ڈو جو ہمارا ہے وہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو میرا تھوڑا سا گیلا گیلا سا ہو گیا ہے تو میں اس میں ہلکا سا ڈسٹ کر دے رہی ہوں میدہ جس سے کی یہ تھوڑا سا ڈو جو ہے وہ سخت ہو جائے تو دیکھیں کتنا اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے تو میں اسے تھوڑا سا اور مسل دے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اسی پہ اسے رول کر دوں گی تو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ہاتھ سے بھی آرام سے فلیٹ ہو رہا ہے پر میں اسے رولنگ بوٹ پہ ڈال کے ہلکا سا رول آوٹ کر دے رہی ہوں تاکہ اس کا جو سیپ ہے وہ اچھا سا بن سکے تو دیکھیں موٹا جتنا بھی آپ کو اپنا رکھنا ہو تو اتنا زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ بہت زیادہ موٹا ہونا چاہئے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہئے تو دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ آپ کو اسے موٹا رکھنا ہے اب آپ اسے جیسے بھی کٹ کرنا چاہتے ہوں ویسے کٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بڑفی جیسا کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ بڑفی جیسا سے بہت ہی اچھا آتا ہے آپ چاہئے تو کسی بھی ڈھککن کے help سے اسے گولا گولا سا بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اب ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو آپ چاہے تو اویل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں یا پھر اسے گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہے وہ بس بل بل آئے اتنا ہی گرم رکھنا ہے اور فریم کو ہمیں یہاں پہ بلکل لو ٹو میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی فریم کو نہیں کرنا ہے تاکہ یہ آرام آرام سے پورا اندر تک لال ہو اور اچھے سے یہ کوک بھی ہو جائے اندر سے جتنا جیدہ اچھے سے لگ گئے ہیں فری کرتے کرتے اس کا کلر بہت ہی اچھا آگیا ہے تو اب میں کر رہی ہوں کہ اسے نکال لے رہی ہوں اور بلکل گرم گرم چاسنی میں ہمیں اسے ڈال دینا ہے تاکہ یہ جو چاسنی ہے وہ اچھے سے ایبزورب کر لے چاسنی یہاں پہ گرم دینا ہے آپ جتنے زیادہ دیر کے لئے چھوڑیں گے یہ اتنا زیادہ سپنجی ہوگا اور اتنا ہی زیادہ یہ جوس بھی اندر تک بھڑے گا اور بہت ہی اچھا جوسی لگے گا تو میں اسے آپ دکھا رہی ہوں تھوڑی دیر بعد تو یہ دیکھئے جو ہمارا پال کیک ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے and enjoy کیجئے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو like کیجئے subscribe and share کیجئے دیکھئے کتنا زیادہ جوسی اور soft بھی بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے friends آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے and enjoy کیجئے thanks for watching